دوستو کیسے آپ سب لوگ سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا ہمارا آج کے ولوگ میں اور آج ہم آ چکے ہیں حاسوٹ کی سر جمین پر جہاں پر ہے منشور صاحب رحمت اللہ تعالی آرام فرما ہے تو آج ہم آئے ہیں ان کی مزار پر حاضری دینے کے لیے اور ان کی مزار کے آپ کو بھی زیارت کروائیں گے تو ہیلو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اور آپ کا میزبان نوشا دلی تڑکی تو ویڈیو میں بنے رہے گا لازٹک تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں مزار سلیف کی زیارت بھی کرواتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے بھائیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بھی گیٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں حجرت منصور محمد حسین شاہ ورف چھوٹو میاں باوار رحمت اللہ تعالی آلے جو حاسوٹ کی سرزمین پر ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں اور مزار کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور یہاں کا پورا آپ کو ویوز دکھائیں گے دوستو تو بنے رہے گا ہماری ویڈیو میں لازٹک چلی دیکھتے ہیں تو بھی لاکھر دوستو آستانے پر ہماری ملاقت چھوٹو میاں باوار رحمت اللہ تعالی آلے کے صاحب جادے سے ہوئی جن کا نام پیر محمد صاحب ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ منشور صاحب بابا کے متعلق بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں تو آئیے اب اس کو ہم ملاعظہ فرماتے ہیں انہی کی زبانی پیر محمد صاحب کی زبانی تو آئیے سنتے ہیں پیر محمد صاحب کو میرا نام پیر محمد ہے حضرت منصور محمد حسین اور چھوٹو میاں باوار صاحب کے ہم صاحب جادے ہیں ہم تین بھائی ہیں ہمارے قبلہ بھائی ہیں اور ہمارے چھوٹے بھائی جب بھی حیات ہیں غلام دستگرامت صاحب حضرت منصور محمد حسین اور چھوٹو میاں باوار آپ ورلڈ کے اندر چھوٹو بہا سے آپ پہچھانے جاتے ہیں ہر جیگے پہ لیکن آپ کا نام منصور محمد حسین آپ جب بچپن کے اندر رہتے تھے اس ٹائم کے اوپر وہاں پر جو ریلوے کے اندر کولونی ہوتی ہے وہاں پر جمنا بھائی جو لڑکی تھی وہ لڑکی آپ کو چھوٹے بچپن کے حالات میں آپ کو کھیل لگاتی تھی تو چھوٹا چھوٹا بولتے ہیں وہاں پر ہندی تھا اس لئے وہ چھوٹا چھوٹا تھا اور اب جب یہاں پر آپ گزرات میں آئے تو اس ٹائم میں آپ کو چھوٹو بنایا یعنی چھوٹو میاں باوار ساہب یہاں پر پہچھانے جاتے ہیں حضرت کبلہ منصور محمد سینج چھوٹو میاں باوار ساہب حضرت کبلہ ملک محمد ساہب اور جہاں پر آپ کا مزار مبارک سورت کے اندر سید پورا ٹونکی کے سامنے آپ کا مزار شریف ہے چھوٹی ٹونکی کے اندر مزار کے مزار کے قریب میں ہمارے دادا پیروں کا مزار ہے اس سے آپ بچپن میں یعنی بارہ سال کے عمر میں آپ نے بیت ہوئے تھے اس کے بعد میں آپ کو خلافت سے نوازا گیا اور اللہ پیروں کے کرم سے پھر آپ نے یہ جگہ دکھائی تھی جہاں پر ابھی آپ کا ٹنگل کے اندر اس گاؤں سے ہنسوٹ گاؤں کے قریب میں چھوٹا سا ایک قضبہ اس کے اندر آپ کو وہاں پر مقیم کیے گئے اور اس کے بعد میں اللہ اللہ کی تعلیمیں آپ زیادہ کرتے رہیں اس کے بعد میں آپ نے بہت سفر بھی کیے اور یہاں پر ہر طرح کی قوم ہر طرح ہر جتنی بھی مقلوع ہے سیخ عیسائی پنڈیٹ برہمن ہے جین ہے وغیرہ جتنے بھی بھائی لوگ ہیں سب مسلم تعداد اور کسی تعداد سے آپ کے پاس میں آتے تھے اور آج بھی آتے ہیں آپ نے کافی عرصے تک بزنگانے دین کی بہت سے جارتیں کی الحمدللہ آپ نے اپنی ایک خان کا مقیم کی وہ لنڈن کے اندر بھی بلیک برن میں اور اس کے بعد میں آپ نے وہاں سے کبھی لنڈن سے بھی آپ نے سفر کیا ہے اور سفر اتنا بڑا سفر کیا آپ نے کہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا تھا آپ وہاں سے چھے آدمی آپ کے ساتھ میں سفر میں تھے اور بائی کار اس زمانے میں اور قریب پنچاون ساٹھ کی آپ کی عمر تھی اس لائے میں آپ وہاں سے بائی کار لنڈن سے تمام اسلامی ممالک سے ہوتے ہوئے مکہ مدینہ حضری دیتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں انڈیا آئے ہاں سوٹ آئے اور واپس ہاں سوٹ سے واپس جارت نے کرتے ہوئے بزرگانے دین کی پھر واپس آپ لنڈن پہنچے تھے یہ آپ کا بہت بڑا آپ کا سفر نامہ تھا اور اللہ پیرونہ آپ کو اسی میں کامیاب کر جئے گئے اور جب آپ کا وشحال ہونے کی ٹائم سے ہم کو بتایا تھا کہ وشحال کے ٹائم سے چالیس دن کے بعد ہمارا مزار کھول کے سب کو جیارت کرا جینا تو آپ کے جب وشحال ہوا سترہ سفر کو تو اس ٹائم چودہ سو ہزنی میں اس ٹائم کو پر آپ کو جھوپڑا تھا یہاں پر اور وہ جھوپڑے کے اندر آپ کا مزار تھا یہاں پر جو جھولا ہے جس پر ابھی سائد آپ دیکھ سکتے ہو میں بیٹھا ہوا ہوں یہ جھولے پر آپ کی گھتی ہے اسی کو پر وہاں پر آپ بیٹے تھے وہیں پہ تعلیم جیارت کرتے سے آپ ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن پھر آپ نے جب بتایا کہ سوا مہینے یعنی چالیس دن کے بعد میرا مزار کھول کے سب کو دیدار کرا جینا تو اس ٹائم کے پر ہم نے مزار شریف آپ کا کھول دیا مٹی کا مزار تھا آپ ویسے ہی جیسے پہلے آپ آرام فرما تھے ویسے ہی آپ آرام فرما تھے کسی نے کس نظر سے دیکھا کسی نے کس نظر سے دیکھا آپ نے سب کو دیدار کرائے دو دن تک دومیرات اور جو ماہ کے دن کافی تعداد ہزاروں کی تعداد میں اسکولوں میں چھٹییں بھی ہو گئی تھی اور سب کے دو دن تک آپ کا مزار مبارک کھلا رکھا گیا تھا الحمدلہ آج تک وہ فیضہ نبی بھی جاری ہے ہر کوئی جو کچھ بھی آتا ہے یہاں پر اور پیروں سے عقیدت سے جو کچھ مانگتا ہے یہاں انساءاللہ سب کچھ یہاں مل جاتا ہے اللہ پیروں کے قرم سے یہاں پر آپ کی حاضری میں بھی دادہ پیروں کے جیسے کہ غریب نواز کے حضور غوث پاک رلاتوں ہیں حضرت میزہ بابا ملک بابا ملوی بابا نادیسہ بابا سب بزروں کے عرص وغیرہ چھوٹے چھوٹے عرص اٹھائی میں جو ہوتے تھے الحمدلہ آج کسیر آپ کے وشال کے بعد میں یہاں پر بھی آپ کا بہت بڑا مزمہ ہوتا ہے بہت بڑا عرص منائے جاتا ہے اور بہت سے فیضیاب ہوتے ہیں ہر قوم کے لا تازد لوگ آتے ہیں یہاں پر اور فیض حاصل کرتے ہیں اور آپ کی بہت سی جندہ کرامتیں ہیں الحمدلہ کھوا ہوا آدمی بھی یہاں پر آکر بتایا جاتا ہے تو آدمی بھی مل جاتا ہے جانوبر بھی مل جاتے ہیں اور ساپ بیچھو پچھ گاٹا ہو تو وہ بھی موقت میں یہاں پر آپ کے کرم نوازی سے بلکل صحیح ہو جاتے ہیں اور باولا کتا وغیرہ بھی کٹ لیا جاتا ہے تو اس کے لئے گر دیا جاتا ہے وہ کھلا جیتے ہیں اس کے لئے سے فیضیاب ہوتے ہیں اور سب سے بڑی حالت یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی آتے ہیں ان کے مقصد پورے ہو جاتے ہیں وہ اولادوں کو اولاد ملتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور راہ مستقیم یہاں کا صحیح راستہ جو بزگان دین کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم دی گئی وہ تعلیم یہاں پر ہے اور وہ تعلیم سب کچھ دی جاتی ہے اللہ مسجد آپ سب کو بھی اسی سے نوازیں آمین سمم آمین حجرت منشور صاحب آبا کے نصب کے بارے میں روشنی جالیں گے یعنی ہمارے پیرو مسجد محبود صاحب ہیں ہمارے زیادہ وغیرہ ہے تو ان کا وشحال یہاں پر ہنسوٹ میں ہوا تھا اور ہنسوٹ کی پیدائی سے اور بڑے قبرستان تالاب کے پاس میں آپ کا مزار ہے وہاں پر قبرستان کے اندار سلسلہ چشتیا خاندان ہے اور آپ کو چاروں چشتیا کادریہ سوہروردی اور نقصمندی اور ناظریہ سے آپ کو نواز آگیا ہے اور چاروں خاندان سے آپ کو خلافت دی گئی ہے اور یہاں پر یہی فیضان زاری ہے بہت سکریہ جات بہت سکریہ فائنلی دوستو حجرت سے ہم نے حجرت منشور صاحب رحمت اللہ تعالی کے متعلق بہت ہی خوبصورت ہمیں بات یہاں پر جاننے کو ملی اور چلی دوستو اب ہم باہر آ چکے ہیں تو باہر کا ہم آپ کو ویوز بھی تھوڑا دکھا دیتے ہیں اور اس کو بعد ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے آئے چلی آپ کو پورا یہاں کا پر لے ویوز دکھا دیتا ہوں تو دیکھئے یہ حجرت منشور صاحب رحمت اللہ تعالی کا یہ مجار شریف اور اس کے اطراف کا جو نظارہ ہے وہ بھی بہت ہی خوش گوار ہے تو چلی دوستو اب ہماری ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت مجار تھی آپ لوگوں نے بھی زیارت کی اور آئیے اب ہماری ویڈیو کو ختم کرنے کا اور آپ لوگوں کو کلویدہ کرنے کا وقت ہو گیا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے کہ اس کو لائک کریں اپنے گھر والوں اپنے اہل و اہباب سے شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اب ملیں گے ہم ہمارے نیکسٹ ویلوگ میں کئی نئی لوکیشن پر نئی جگہ پر تب تک کے لیے بائی بائی اور خدا حافظ